اور پتی گھر پوچھے کیا لائی گھلٹے انچاس سنائی عجت کو پل میں تم اتارتی جیدے بھی جاڑوں بھیلن سے پتی کو مارتی گھر والی کا ہونا بھی بہت عوصہ گئے اور اگر نہیں ہوتی ہے اس کی قیمت ان سے پوچھو جن کے نہیں ہوتی ہے ہمارے ہے تو کتنی تکلیف ہے یہ ہم سے پوچھو اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں کتنی تکلیف ہے یہ ہم سے پوچھو سمسیاں دونوں تردی لیکن جب ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ پیرلر سسٹم بنانا پڑتا ہے نا جس سے بیوستائیں چلتی رہے تو میں آج آپ کو ایک ایسا منتر بتا رہا ہوں جس منتر کا پریوگ ہے اگر آپ گھر والی کے سامنے مطلب متروں کے سامنے مت کرنا بنا پرابلم اور بھی ہو سکتی ہے آپ ساماج کو پہاز کے پاتر بن سکتے ہیں کن تو گھر والی کے سامنے کہیں گے تو ہو سکتا ہے چپنگا کبھی نہیں ہوگا وہ منتر کو جیسے منتر کے بعد میں پھر میں اور بھی آگے کا پیدان بتا دوں گا برامر آدمی ہوں بھائی صاحب غلط کام نہیں بتاتا ہوں بتاؤں گا منتروں سے منتروں سے ہمارے رشی مونی پانی ورسا سکتے ہیں یا آپ گھر والی کو نہیں پرسند کر سکتے ہیں واہ 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 منتر سنیے گا پھر اس کے بعد میں آرتی سنیے گا اگر یہ آرتی آپ نے گھر میں استعمال کر دی تو کچھ بھاگ ایسے ہیں پانی کو پرسند کر سکتے ہیں لیکن کچھ بھاگوں کے بعد میں آپ کی آردیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ لوگ تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلے منتر سنیے کہ یا دے بھی سرب بھوتیشو یا دے بھی سرب بھوتیشو گھر والی روپے نسان ستا نمست سے ہی نمست سے ہی نمست سے ہی نمو نمو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو یہ منترکار روز سویز ہم آپ گیارہ بار جاپ کریں گے تو نسچی طور پر گھر والی سے سمجھ سمجھ سے ہوتے بچے رہیں گے اب آپ آرتی سنیے آنند لیجئے سواگت ہے سواگت ہے کہ جائے کلیوگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتارے ڈر میں آرتی جائے دیوی چاڑوں بینن سے پتی کو مارتی جائے ہو جائے کلیوگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتارے ڈر میں آرتی جائے دیوی چاڑوں بینن سے پتی کو مارتی اور پتی کام کاج کرتے ہیں تو گھر پہ تو چوبیسو گھنٹے رہتے نہیں ہیں سواگت ہے کہ پتی بیچارا جس دن بیتن لے کر گھر پر آتا نوکری پیشا لوگوں کی پربلتی بتا رہا ہوں گا کہ پتی بیچارا جس دن بیتن لے کر گھر پر آتا پیار سے کھانا اسی دیویسو وہ مہینے بھر میں پاتا پتی کو جب نیندہ جاتی دیرے سے تم اٹھ جاتی پتی کی ساری جے میں جھاڑتی جے دیوی جاڑوں بینن سے پتی کو مارتی جے کلیگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتھارے در میں آرتی مارتی جے دیوی جاڑوں بینن سے پتی کو مارتی پتی دیو جب آپس جاویں آپ مارکٹ جاتی پتی دیو جب آپس جاویں آپ مارکٹ جاتی اور کام کی کوئی چیز نہیں سوندھر یہ پرسادن لاتی کام کی کوئی چیز نہیں سوندھر یہ پرسادن لاتی اور پتی گھر پوچھے کیا لائی گھلٹے انچاس سنائی عجت کو پل میں تم اتھارتی جے دیوی جاڑوں بینن سے پتی کو مارتی جے کلیوگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتھارے در میں آرتی جے دیوی جاڑوں بینن سے پتی کو مارتی مارکٹ والی بات آگے یاد آگے ہرمریز ہوئی آگے بات آگے ایک دن یہ ساجانپور گئے تھے حالانکہ اس دن ساجانپور میں میں بھی تھا ساجانپور میں کہتے بھاوی ساتھ میں تھی برطنوں والی دکان پر پتا نہیں کیا کرے گئے تھے بھاوی نے گلاس دیکھے بڑے سندر گلاس تھے سرائیدار پتلے سے بھاوی بولی دیکھو یہ بلکل لیٹس ڈیجائن کے گلاس آئے اور یہ خرید لیجئے یہ لی لیجئے بھائی صاحب بولے دیکھو یہ بڑیا نہیں گیا گلاس بولے یہ رہن دو وہ دوسرے دیکھو چھوڑے والے یہ پتلے ہیں بڑیا نہیں ہیں اچھے نہیں ان میں پانی کمائے گا پتہ نہیں کتنی کمیاں گنا دیں دکاندار بولا بھائی صاحب آپ کیوں منا کرے بلکل لیٹس ڈیجائن ہے ابھی کل تو مال آیا ہے اور اتنا بڑیا یونک پیس ہے بولے تو زیادہ ہوسے آ رہے ہیں تو گھرید کے دے دے بولے سر میں تو میرا کام تو بیچنا ہے میں تو آپ لوگوں کی پسند کے بیچتا ہوں اسے پکڑا ہو ایک طرف کے لیے لے گئے بولے سسرے یہ ماجنے تو ہمیں پڑیں گے تو مارکٹ میں ایسی ایسی گھٹنائی بھی ہو جاتی ہے لیکن اچھا پتنیوں کا ایک اور معاملہ رہتا ہے وہ اگلی لینوم دیکھئے کہ لڑنے کا معاملہ پتنیوں کا بہت سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جم کر کرو لڑائی نسدن پتی ہو چاہے پڑو سن پتی نہیں تو پڑو سن صحیح کہ جم کر کرو لڑائی نسدن پتی ہو چاہے پڑو سن اور تم سے کوئی جیت نہ پائے ہو منتری یا ڈی ایم پتنی سم کی ایک ہی جیسی ہوتی چاہے دی ایم صاحب کی ہو چاہے منتری جی کی ہو چاہے چپرہ سی کی ہو یا ہمارے جیسے ایک مار کھانے والے آئیٹم کی ہو کوئی دکت نہیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ پرورتی تو بھائی ہے جاتی تو ناری ہی ہے کہ جم کر کرو لڑائی نسدن پتی ہو چاہے پڑو سن اور تم سے کوئی جیت نہ پائے منتری ہو یا ڈی ایم دے بھی تمری ہے مہیمانیاری یہ دنیا تم سے آری کرگل کی پھوجیں بھی تم سے ہارتی جیتے بھی جاڑوں پے لن سے پتی کو مارتی جی کلیگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتارے ڈر میں آرتی جیتے بھی جاڑوں پے لن سے پتی کو مارتی اب جو لوگ جن کی ابھی بھی سادی نہیں ہوئی ہے ان کے لئے دو لائنیں ان کے لئے سمر پتے ہیں سواگت ہے کہ سادی کے پرناموں کا ہم سپر بھاؤ بتلائیں سادی کے پرناموں کا ہم سپر بھاؤ بتلائیں اور ہم تو فزی چکے مطر ہو سکے آپ بچ جائیں جس کی سادی ہو جائیں سارا سکچے نگوائیں جلتی لکڑی سے ہوئے آرتی جے دیوی جے کلیگ کی گھر والی پتیوں کو دیتی گالی پتی اتارے ڈر میں آرتی جے دیوی جاڑوں پے لن سے پتی کو مارتی پتی اتارے ڈر میں آرتی جے دیوی